بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عظیم صدیقی ففٹی ون نیوز سے صورتحال اس وقت جس طرح تیزی سے لمحہ بلمحہ تبدیل ہونے جا رہی ہے اس کے حوالے سے اگلا ہفتہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان اپنا بیان حلفی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائیں گے جس کی سمات تین اکتوبر کو ہوگی آیا انہیں معافی مل جائے گی بیان الفی وہی ہوگا جو کل انہوں نے بیان کیا تھا ہائی کورٹ میں سمات کے دوران یا اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی بھی متوقع ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ صرف معذرت کا لفظ استعمال کریں گے معذرت کا لفظ اور غیر مشروط معافی یا اپنے آپ کو ہائی کورٹ کے سپورٹ کر دینا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن میں کافی زیادہ بود یعنی فرق ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی حکمت عملی تیار کر لی ہے معاشی صورتحال جس طرح روح بزوال ہے جس طرح معاشی اس وقت بدحالی دن بدن بڑھ رہی ہے عام آدمی کی زندگی اس سے اجیرن ہو گئی ہے پاکستان مسلم لیگ کی عالی قیادت اگر دیکھا جائے تو دو اشخاص پہ ہی مشتمل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے تہائیات قائد میاں محمد نواز شریف اور موجودہ صدر اور وزیر اعظم میاں شابہ شریف ان دونوں کے درمیان تین روز پہلے لندن میں جو ملاقات ہوئی تھی اس میں ساگڈار بھی شریک ہوئے تھے اور فیصلہ یہ ہوا تھا کہ اب اس ساگڈار کو واپس آ جانا چاہیے کیا ایسا ممکن ہے کہ ساگڈار کے آنے کے بعد ڈالر اپنی پرانی روش پہ آ جائے گا یا اسی طرح بڑھتا رہے گا پاکستان اسلام آباد کی احتساب عدالت کی جانب سے اس ساگڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری موطل کرنے کے بعد احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کا یہ حکم کہ اس ساگڈار کو واپسی پر گرفتار نہ کیا جائے اس کے بعد اس ساگڈار نے واپسی کا فیصلہ کر لیا ہے انتہائی ذمہ دار ذراعہ نے بتایا ہے کہ اس ساگڈار اگلے ہفتے کے وسط میں آ رہے ہیں بدھیا جملات تک ان کی واپسی متوقع ہے واپسی کے بعد انہیں عبوری طور پہ وزیر خزانہ مقرر کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ مشیر مقرر کیا جائے مفتاح اسماعیل کو وہ بھی عدالت وہ اس وقت کسی بھی ایوان کے رکن نہیں ہیں نہ تو سینٹ اور نہ ہی قومی اسمبلی کے ممبر ہیں لیکن یہ ہے کہ چھیں مہینے تک وہ بغیر کسی بھی کسی بھی ایوان کا ممبر ہونے کے باوجود نہ ہونے کے باوجود وہ اپنی وزارتی ذمہ داریاں ادا کر سکتے ہیں لیکن اساقڈار سینٹ کے ممبر ہیں واپسی کے بعد وہ سینٹ کا حلف اٹھائیں گے اور اس کے بعد وہ کلمدان وزارت خزانہ سنبھا لیں گے بڑی تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں لیکن اہم ترین تبدیلیاں ہوں گی تین اکتوبر کو جب عمران خان کی قسمت کا فیصلہ کیا جائے گا عمران خان نے بھی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہفتے کے روز اسلام آباد آنے کا جو اندیہ ظاہر کیا تھا وہ انہوں نے واپس لے لیا ہے اور اب کہا ہے کہ ہفتے کے روز صرف احتجاج ہوگا ملک گیر سطح پہ اہم ترین تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور جمعہ ہفتے تک ملک میں آپ دیکھیں گے کہ بہت بڑے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں اللہ حافظ